بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رم نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت میں دہی کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں دہی دنیا بار میں کھائی جانے والی وہ سوغات ہے جو نہ صرف ہمارے کھانوں کو لذت بخشتا ہے بلکہ رضائیت بھی فرام کرتا ہے جبکہ میدہ اور آنتوں کے نظام پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے فرانس میں دہی کو مختلف امراض میں بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے دہی کو بطور دوا استعمال کرنے کی اتدار سترہ سوئیسوی میں ہوئی کہتے ہیں کہ سترہ سوئیسوی میں فرانس کا کینگ فرسٹ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس پر کوئی علاج کرگر نہ ہوگا اور بادشاہ سوک کر کانٹا ہو گیا چنانچہ مختلف حکمہ سے اس کا علاج کرایا گیا سنیاسی کو بلوائیا گیا لیکن کچھ فرق نہ پڑا پھر ایک جنانی طیب کے ماہ رقیم نے علاج کی عامی بار لی اس نے بادشاہ کا معنی کیا اور اس نے دہی مگانے کو کہا اور جب دہی آگئی تو وہ کینگ فرسٹ کو کھلائی گئے اور اس نے طریقے کے مطابق بتایا کہ اس طریقے سے نے دہی کھلاتے رہو یہ درست ہو جائیں گے چنانچہ اس حکیم کے تجویز کردہ دہی کے نسکے کے استعمال سے کینگ فرسٹ سے اضجاب ہوگی اس وقت سے لے کر اب تک یہ لوگ دہی کا استعمال بطا اور دوا جاری رکھے ہوئے ہیں دہی بیکٹیریا کے انفیکشن کو بھی رکھتا ہے مید دیارانکوں کے امراض میں مفید ہے اور بیکٹیریا کے انفیکشن جو ہے دہی کھانے والے کو ہوتا ہی ہے اسی لیے اکثر ایلوپیتھک ڈاکٹر ہومیا ڈاکٹر اور حکمہ حضرات جو بھی انٹیبائٹک خاصوصیت کی عدویات استعمال کراتے ہیں ان کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں امید ہے آج کی یہ معلومات پسند فرمائیں گے